کیا حال ہے امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے قید آزم کی جو لائف ہے یا بائیو گرافی کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے یہ کنٹینٹ میں میں نے لکھا ہے قید آزم کے ہم ارلی لائف کے بارے میں اس کی فیملی جو ہے ان کا میریٹل سٹیٹس اس کی ایجوکیشن پولیٹیکل کیریئر بکس آباؤٹ قید آزم قید آزم مختلف رائٹرز نے قید آزم کے اوپر بکس لکھیں ہیں اور سپورٹس جس میں وہ دلچسپی رکھتے تھے یہ ساری چیزیں کنٹینٹ میں جو میں نے لکھی ہیں ڈسکس کریں گے تو چلے ہم اگلی سلائیڈ کے اوپر چلتے ہیں قید آزم کی جو ڈیٹ آف بارت ہے وہ ٹونٹی فائی دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو پیدا ہوئے قید آزم کب پیدا ہوئے پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو پیدا ہوئے اور کس جگہ پہ پیدا ہوئے تو قید آزم جو ہے وہ کراچی میں پیدا ہوئے اور وہ کون سی بیلڈنگ تھی جس کے اندر جو ہے قید آزم جو ہے انہوں نے ان کی بارت ہوئی تو وہ وزیر یہ والا ہے وزیر منشن بیلڈنگ ان کراچی وزیر منشن بیلڈنگ ان کراچی وہاں پہ کیا ہوا قید آزم کی یہ بیلڈنگ بارت پلیس ہے ان کو کیا کہتے ہیں وزیر منشن بیلڈنگ انسیسٹرل ملیڈنگ اوکس کے آزم کی فیملی کا جو بیلڈنگ کون سا تھا تو وہ تھا پینلی ان کیٹھی آور من بائی نیم آف کیا آنٹ وہ فسٹ ٹوک ہم بیم بی انہیز مطلب آرلی چائیڈوڈ کے اندر کس اپنی آنٹی کے پاس گئے تھے تو اس کا نام تھا آنٹ سوری آنٹ اس کا نام تھا من بائی آنٹ کا نام تھا جہاں پہ آرلی چائیڈوڈ کیا آزم باپی کے اندر وہ اپنے آنٹ کے پاس کہتے ہوئیے تھی آئلی لائیف آگے ہے قائد کی نہیں کوئی فیملی کائی کی جو مدر کا نام تھا وہ تھا یعملی سوری فادر کا نام تھا جناح بائی پونجہ یہ کائدِ آزم کے والد صاحب کا نام تھا فادر ڈائیڈ آن انیس سو دو کہ اندر قائدِ آزم جو والد صاحب تھا ان کی ڈیت ہو گئی تھی اور مدر نیم آف کائد اعزم کیا تھا مدر نیم جو قائدِ آزم تھا وہ کیا تھا متھی بائی متھی بائی اس کی والدہ کا نام تھا اور والدہ کی ڈیتھ کب ہوئی تھی 1893 1893 کے اندر قید اعظم کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی آگے ہمارے پاس برادر تو تین بھائی تھے قید اعظم کے نمبر 1 پہ کون سا ہے رحمت علی نمبر 2 پہ احمد علی اور نمبر 3 پہ ہمارے پاس کون سا ہے بند علی اور قید اعظم کی بہنیں کتنی تھی تو دو قید اعظم کی بہنیں تھی یہ نمبر 1 پہ مریم اور نمبر ٹو پہ ہے فاطمہ جناہ مریم جناہ اور فاطمہ جناہ تو یہ تھی قائد کی فیملی وائف نیم قید عظم کی وائف دو شادیاں کی تھی قید عظم نے تو پہلی کا نام کیا تھا اور دوسری کا نام کیا تھا اور پہلی کی ڈیتھ کب ہوئی تھی اور دوسری تو پہلی وائف کا نام جو تھا وہ کیا تھا ایمی بائی یہ فاسٹ نیم فاسٹ وائف نیم کیا تھا ایمی بائی تھا اور اس جو پہلی بیوی تھی وہ کب وفات ان کی ہوئی تو وہ کب فات ہوئی تو 1894 کے اندر ان کی جو پہلی بیوی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو نمبر ٹو پہ ہمارے پاس 19 اپریل 1918 سیکڑ میریج آف قید آزم 1918 کے اندر 19 اپریل 1918 کو قید آزم نے دوسری شادی کی اور دوسری وائف کا نام کیا تھا رتن بھائی اس کی دوسری جو ہے بیوی اس کا نام تھا اور یہ والی جو وائف ہے سوری قید آزم گھر میں جو پہلی اس کا جنس کیا تھا تو وہ تھی دارٹر تھی اور اس کا نام کیا تھا دینہ تھا 14 آگاست 19 اپریل 1918 قید آزم کے گھر میں پہلی پیٹی کی قید آزم کی اس کا نام تھا دینہ اور سینٹڈ وائف جو دوسری وائف تھی قید آزم کی اس نے کب وفات پائی تو 20 فیبرری 1929 کو قید آزم کی دوسری بیوی نے وفات پائی اجوکیشن فاسٹ ٹیوٹر جو گھر پہ قید آزم کو پڑھانے کے لیے آتا تھا وہ کس سان میں آتا تھا 1882 کے اندر جو ٹیوٹر تھا وہ قید آزم کو گھر میں انگیجڈ کرنے کے لیے آتا تھا اور پہلا جو قید آزم نے پہلے 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 کس سکول کے اندر اڈیویشن لیا تو وہ کیا تھا سندھ مندرسہ تول اسلام سکول دیڈ ہی فاسٹ جوائن ہے تو اس سکول کو قید آزم نے کب جوائن کیا تھا 4 جولائی 1987 کے اندر قید آزم نے سندھ مندرسہ تول اسلام کو جوائن کیا 1887 کے اندر اسی سان کے اندر بیواز فاسٹ ٹیکن ٹو بمبئی وہ بمبئی چلے گیا اور بمبئی میں انہوں نے انجمن اسلام سکول دیڈ ہی جوائن دیورنگ اس بریف سٹے ان بمبئی مطلب ایک سال کچھ منت وہاں پہ قید آزم رہے انجمن اسلام کے اندر اور پھر دوبارہ 23 دسمبر 1887 کو ری ایڈمیٹڈ ایڈ سندھ مندرسہ تول اسلام مطلب 1887 کو دوبارہ ری ایڈمیٹ ایڈمیشن لیا انہوں نے اور 30 جنوری 1892 کے اندر ہی لیوڈ سندھ مندرسہ تول اسلام 30 جنوری 1892 کو انہوں نے لیوڈ چھوڑ دیا تھا سندھ مندرسہ تول اسلام مطلب قید آزم جب 1892 کے اندر انگلینڈ چلے گیا تو وہ ہسٹری کیا تھی اس کی اڈوائز کے اوپر قید آزم انگلینڈ گئے تھے تو سر لے کرافٹ تھا ایک اس کی اڈوائز کے اوپر قید آزم انگلینڈ چلے گئے اور قید آزم نے انگلینڈ کے اندر اپنا جو بینک اکونٹ بنوایا تھا وہ کس بینک کے اندر تو رائل بینک آف سکارٹ لینڈ جب وہ انگلینڈ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا اکونٹ بینک کے اندر کھولا تو رائل بینک آف سکارٹ لینڈ اور وہاں پہ جو قائد آزم نے اپنی انٹرنشپ سٹارٹ کی تھی وہ کس ٹریڈنگ کمپنی کے تو گراہم ٹریڈنگ کمپنی کے اندر قائد آزم نے اپنی انٹرنشپ سٹارٹ کی اور قائد آزم نے کس انسٹیٹوشن ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن کے اندر اڈمیشن لیا تو لنک کولنز ان ایڈوکیشن انسٹیٹوشن اور اس کو کب انہوں نے جوائن کیا 25 دیسمبر اٹھارہ سو ترانوے کے اندر انہوں نے اس سکول یا انسٹیٹوشنز کو جوائن کیا باٹ کائد اعظم بکس اک باٹ کائد اعظم کا مطلق کون سی جنہ آف پاک جنہ آف پاک کس رائٹر نے لکھیا ہے سٹین نے والپرٹ نے لکھی ہے لاسی آف کائد اعظم الہی باکش نے لکھی ہے جنہ دی کری ایٹر آف پاکستان حیکٹر بولی تو اس نے لکھی ہے کائد اعظم سٹوری آف نیشن جی علان ہے جنہ آئی نو ہم یہ کیا ہے عبدالحسن اس بہانی آگے جنہاں انڈیا پاک انڈیپینڈنس جسوانت سنگھ اور دی سول سپوکس مین آن قائد اینڈ پاکستان تو یہ ایشا جلال نے لکھی ہے تو یہ بوکس ہیں جو قائدی آزم کی لائف کے اوپر لکھی گئی ہیں تو اس سے اگلی سلائیڈ جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور اب ہمارے چینل کو سبسکرائی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائی بھی کریں تو آج کا ہمارا ٹوپک یہی پہ ختم ہوتا ہے آپ ہمیں اجازت دے اللہ حافظ